سیدنا محمد وعلا علی سیدنا شفیعنا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ وار پیشکش رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ستائیسوی قسم ناظرین مکہ کی سرزمین میں ایک پہاڑ کے درے سے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں بچوں کے رونے کے دو تین اسباب ہوتے ہیں بچے اس وقت روتے ہیں جب انہیں بھوگ لگی ہو یا بچے اس وقت روتے ہیں جب ان کی غلازتوں کو گندگی کو ساف نہ کیا جائے یا پھر اس وقت روتے ہیں جب انہیں جسم کے کسی آزو میں درد محسوس ہو رہا ہو لیکن پہاڑ کے درے میں یہ بچے بھوگ سے رو رہے تھے ماں ساتھی موجود تھی کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بھی کمزور ہو چکی تھی اور اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ بچوں کو دودھ بھی نہ پیرا سکتی تھی تو بچے اگر نہ روتے تو کیا کرتے ہیں آئین اسی وقت اس دردے کے باہر کھڑے چند لوگ ان بچوں کی رونے کی آوازیں سن کر خوشی کے مارے ایک دوسرے پر لوٹے جا رہے ہیں اور اپنی کامیابی پر مست ہے یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد ساتھویں سال کا ہے اور اس پہاڑ کے درے میں رہنے والا ہے خاندان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یعنی خاندان ابو طالب اور بنو حاشم سے واقعہ کچھ یوں ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور قریش کی ہزارہاں تکلیفوں اور عزیتوں کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے مشن میں مسلسل لگے رہے اور اسلام کا دائرہ پھیلتا رہا اس طور پر کہ قریش کے دو شیر یعنی حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور مسلمانوں کو اب رہنے کا ٹھکانہ یعنی حبشے کی سرزمین مل چکی تھی جس کی مکمل تفصیلات آپ نے گجستہ قسط میں سن لی ہے اس ویڈیو کی لنگ آپ کو اس ویڈیو کے آخیر میں ملے گی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب کفار قریش مکمل طور پر ناکام ہو گئے تو ان کو بڑی فکر لاحق ہو گئی جس کے لیے انہوں نے ایک مشاورتی جلاس بلایا اور اس میں باہم مشورے سے بات تے کی گئی کہ ایک ایسا معاہدہ تحریر کیا جائے جس کے ذریعے بنی حاشم اور بنی عبد المطلب کو اس کا پابند کر دیا جائے کہ وہ کسی اور جگہ شادی نہیں کر سکتے نہ دوسرے ان سے شادی کرنے کے مجاز ہوں گے نہ کوئی چیز ان کے ہاتھ فروغ کریں گے نہ ان سے خریدیں گے خرید و فروغ کا مکمل بائی کارٹ کریں گے اجتماع کے بعد انہوں نے ان دفعات کو ایک تحریر کی شکل میں قلم بند کیا تو پھر سب نے ایک اہدنامہ اور میساق کی حیثیت سے اس کو بازابتہ طور پر واجب العمل قرار دیا اور مزید توسیق کے لیے مزید پختہ کرنے کے لیے یہ معاہدہ کعبے کے اندر لٹکایا گیا جب قریش نے ایسا معاملہ کیا تو بنو حاشم اور بنو المطلب ابو طالب کے ساتھ ہو گئے اور اس گھاٹی یا واجی میں ان کے ساتھ محصور ہو گئے جو شعب ابی طالب سے موصوم ہیں بنو حاشم میں سے ابو لہب بن عبد المطلب اس میں شامل نہ تھا وہ قریش کا دوست تھا بنو حاشم ایک عرصے تک اسی طرح محصور رہے اس محاصرے نے اتنا طول کھیچا کہ ببول کے پتے کھا کھا کر گزارہ کرنے کی تک نوبت آ گئی ان کے بچے بھوک سے روتے اور بلولاتے تھے اور ان کے رونے کی آوازیں دور تک جاتی تھی قریش کے تاجروں کو بھی ان کے خلاف بھڑکاتے تھے چنانچہ ان تاجروں نے چیزوں کی قیمت اتنی زیادہ کر دی کہ وہ اس آمان خرید ہی نہ سکتے تین سال اس سخت حالات میں گزرے اس زمانے میں خفیہ طریقے سے کچھ ضروریات زندگی ان کے پاس پہنچ پاتی تھی قریش کے وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہمدردی کرتے وہ ان کی اس طرح درپردہ مدد کرتے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی اپنے قوم میں اپنی قوم میں تبلیغ و دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے دن رات ایک کیا خفیہ وعلانیہ ہر طریقے سے انجام دیتے رہے بنو حاشم صبر اور امید عجر کے ساتھ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے جب تین سال اسی حالت میں بیت گئے تو قریش کے کچھ بازمیر وعالی حوصلہ اشخاص کے دل میں جن میں حشام بن عمر بن ربیعہ پیش پیش تھے اور ان کے علاوہ دوسرے اشخاص کو بھی اس ظالمانہ معاہدے کے خلاف ناپسندیدگی کا جذبہ پیدا ہوا اور اس کو انہوں نے ایک خلاف انسانیت فیل قرار دیا حشام حسن سلوک اور صلح رحمی کرنے والے شخص تھے اپنی قوم میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا انہوں نے اس سلسلے میں قریش کے ان اشخاص سے جن کے اندر کچھ نرم خوئی یعنی ان کے اندر کچھ نرمی تھی حوصلہ مندی اور عالی زرفی محسوس ہوئی رابطہ قائم کیا اور ان کو شرافت و انسانیت کی غیرت دلائی اور اس پر آمادہ کیا کہ ظالمانہ معاہدے کو ختم کیا جائے یہ پانچ اشخاص تھے اور ان لوگوں نے اس کو کل عدم قرار دینے پر اتفاق کر لیا دوسرے دن جب قریش کی محفل عراستہ تھی آئین اس محفل میں زبیر بن ابی امیہ جن کی ماں آتکہ بنت عبد المطلب ہیں لوگوں کے سامنے آئے اور کہنے لگے اے مکہ والو ہم کھائیں پیئیں اور بنو حاشم دانے دانے کو ترسیں اور جاں بلگ ہو ان کی زندگی جانے کو ہو ان کے ساتھ خرید و فروغ تک بند ہو خدا کی قسم میں اس وقت تک چین سے نہیں بھیٹوں گا جب تک اس ظالمانہ معاہدے کو پرزے پرزے نہ کر دیا جائے اس موقع پر ابو جہل نے مداخلت کرنی چاہی لیکن اس کی کچھ چل نہ سکی مترم بن عادی اس معاہدے کو پھاننے کی غرص سے اس کی طرف بڑھے تو دیکھا وہ دیمک پورے کاغذ چاٹ کر چکی ہے صرف بسمک اللہم کی الفاظ باقی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ابو طالب کو اطلاع پہلے سے فرما چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان تمام باتوں کی اطلاع ہوئی تھی بہرحال اس معاہدے کو پھاڑ کر پھیک دیا گیا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا وہ سب کل عدم ہو گئے ناظرین یہاں مجھے رکنے کی اجازت دیں ملتے ہیں اگلی قسم میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا شافعنا محمد سیدنا محمد